سلام علیکم مجنوب بولنا مجنوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی فرمائیے حضرت آج کمج میں آیا یہ چشتی ساوریہ یہ ساوری کا لکھ کر لیا رہی احمد اللہ علیہ کی تلسلے آگے بری تو چشتی ساوریہ کہلائی حضرت ایک بات پوچھنے تھی پچھلے میں بھی میں نے پوچھا تھا لیکن آواز نہیں پہنچی تھی اکتر حضرت یہ پوچھنا چاہتے ہیں دروش شریف پرتے پرتے ساج مصطبہ ایسا ہوتا ہے کہ بلکل یہ آہد سے محسوس ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے موجود ہے اور دل سے یہ باتیں آجاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشنگرامی لے کر کے بکھارتے رہوں حضرت یہ حال کہتا ہے اس کی جڑا تشریف کریا بہت شکریہ مجون صاحب کال کرنے کا آپ کا حضرت والا سے اس کی تفسیر پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ مجنون آپ انڈیا سے کال کرتے ہیں ظاہر ہے کہ مجنون لقب آپ نے رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی محبت کا جنون اور اپنے محبوب کی محبت کا جنون عطا فرمائے اور ظاہری باطنی ترقی ہیں آپ کو نصیب ہوں اور ماشاءاللہ بے شک آپ نے بڑا اچھا یہ اظہار فرمایا کہ اب سابریت سلسلتہ کم پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ صبر کر لی رحمت اللہ علیہ کا یہ مقام ظاہرے کے تمام سرچشمیں وہاں سے پھوڑتے ہیں خاص طور پر اکابر علماء دیوبند کے اور اسی طرح اکابر علماء بریالوی کے سرچشمیں وہاں سے عام طور پر چلتے ہیں باقی آپ نے جو حال پیش کیا ہے دروشیب کے حوالے سے کہ دروشیب پڑھتے ہوئے آپ کو جو کیفیوت ہوتی بہت مبارک ہے یہ جو ہے دروشیب کی قبولیت کے علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھے ہوئے دروش کو شرف قبول عطا کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص روحانی توجہت آپ کو نصیب ہو رہی ہیں اور آپ کا دروشیب جو ہے دربارِ عالیہ کے اندر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے بلکل اس دروشیب کو جاری و سائی رکھیں اور اس طرح کی کیفیت کو ان کی طرح سے قبولیت کی بشارہ سمجھیں اور اس پر بھی شکر بجا لائیں دو رکعت دماز شکرانہ ادا کریں یا الحمدللہ یا الحمدللہ و شکر اللہ کہہ کے جو ہے اس کیفیت پر شکر کرتے رہیں جب نعمت پر شکر کرتے ہیں تو انشاءاللہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے آمین ماشاءاللہ